ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو میر چینل آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی بہت ہی بیٹیفل سا شرک جسے میں نے بہت ہی سمپل طریقے سے بنایا ہے تو یہ شرک کرنے کے لئے ہمیں لگے گا فائیو اینہ ہاف میٹر فیبرک ہاف میٹر سے ہمیں باڈی اور سلیف کرنے ہوگا اور جو فائیو میٹر ہے اسے ہمیں شرک کا گھیرا کرنے ہوگا تو سب سے پہلے ہم نے یہاں باڈی کرنے کے لئے ہم نے فیبرک کو فول کر لیا ہم نے اتنا ہی فول کیا جتنا ہمیں ضرورت ہے اس کے بعد ہم نے دوبارہ ایک فول کر لیا ہے اس کے بعد ہم اپنے کوئی بھی کرتی ہے ٹاپ فول کر کے فولدے سائٹ پر پلیس کرتے ہوئے سب سے پہلے ہائیٹ مجھے کر لیں گے تو یہاں ہمیں 14 انچ کی باڈی کر رہی ہوں اس کے بعد ہم شولڈر آرمولز اور سائٹ کی فٹنگ لے لیں گے اب ہم یہاں نیک کی مارکنگ لیں گے تو لینک کی مارکنگ ہماری یہاں 4 انچ لیندھ ویس اور 3 انچ لیندھ ویس دونوں ہی پوائنٹس کا مارک کرتے ہوئے ہمیں کرو لینڈ کر کر لیں گے اور یہ ساری مارکنگ ایریا کو ہم کٹ کر لیں گے کٹ کرنے کے بعد آپ اسے اوپن کر لیچھے تو آپ کو اس طریقے سے دو فیبرک رسیف ہوگا ایک فرنٹ اور ایک باک فرنٹ کی پارٹ کی کٹنگ تھوڑی ڈیفرنٹ ہوگی اس لئے ہمیں اسے لیتے ہوئے اسے ہاں پر گین فول کر لینا ہوگا اور شولڈر سے باطم تک آپ کو اس طریقے سے کرو شیف دیتے ہوئے ڈروک کر لینا ہوگا اور اسے ہمیں کٹ کر لینا ہوگا کٹ کرنے کے بعد جب آپ اوپن کریں گے تو آپ کو دو پارٹ میں فرنٹ پارٹ رسیف ہوگا اب آپ کو سب سے پہلے بیک پارٹ کو پلیس کرنا ہوگا اس کے بعد اس کے اوپر فرنٹ پارٹ کو الٹا پلیس کرتے ہوئے ہمیں اپنا شولڈر 아ٹیچ کر لینا ہوگا بیک پارٹ کی نیکی ہیمیں دے دینا ہوگا اور فرنت پارٹ پر جو ہم نے cut کیا تھا vpe potion میں اسے بھی ہمیں hem کر لینا ہوگا تو یہاں ہم نے all over hem کر لیا ہے اب ہمیں یہاں سلیف کی cuthing کرنی ہوگی تو سلیف کی cuthing کرنی کے لئے ہم نے فیبرک کو لیا ہے سب سے پہلے lengthwise فول کیا ہے اس کے بعد ہم نے breathwise فول کیا ہے اس کے بعد ہم نے folded side پہ ایک point مارک کرتے ہوئے وہاں سے ہمیں آر مولز کا مارکنگ لینا ہوگا یہاں میرا 7 ہے تو میں 7 انچ پر ایک پوائنٹ مارک کر لیں گے وہاں سے ہمیں 1.5 انچ پر اگین ایک پوائنٹ مارک کرنا ہوگا اور دونوں ہی پوائنٹس کو ہمیں آر مولز شیپ میں ملا لینا ہوگا اس کے بعد جسے لمبائی ہے سلیف کی آپ اپنی ہی سب سے رکھی ہے آپ کی جتنی بھی لمبائی سلیف کی رہ گیا آپ کو 1 انچ ایکسٹرال لیتنا ہوگا یہاں میری 15 انچ ہے میں نے 1 انچ ایکسٹرال لے لیا ہے 16 انچ پر ہم نے ایک پوائنٹ مارک کیا ہے آپ کو آمز کا میجر لے لینا ہوگا تو یہاں میرا 5 انچ ہے اس کے بعد آپ کو سبھی پوائنٹس کو اس طرح سے جوائنٹ کرتے ہوئے کٹ کر لینا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہم نے یہاں کٹنگ کر لیا ہے کٹنگ کرنے کے بعد آپ اسے اوپن کر لیجئے اوپن کرنے کے بعد آپ کو اس طرح سے دو سلیف کی کٹنگ ہو جائے گی اس کے بارٹم کے رویچس کو آپ کو ہم کر لینا ہوگا اوپنے کے بعد ہمیں اسے اپنے بوڈیز پہ اٹاچ کر لینا کو بوڈی کو سیدھا رکھنا ہوگا سلیف کو اُلٹھا رکھتے ہوئے آپ کو آل اوور اسے اٹاچ کر لینا ہوگا تو یہ ہم نے سلیف بھی اٹاچ کر لیا ہے اب اسے آپ فلپ کر لیجئے اور سائیڈ بھی سٹیچ کر لیجئے تو آپ دیکھ رہے ہم نے یہاں سائیڈ سی لیا ہے اب ہمیں نیچے کا گھیرا پریپیر کرنا ہے تو گھیرا پریپیر کرنے کے لئے تو بوٹم کٹ کرنے کے لئے ہم نے سب سے پہلے فیبرک کو اس طریقے سے فول کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے دوبارہ فول کر لیا ہے اس کے بعد آپ کی جتنی بھی ہائٹ ہے میری یہاں فل لیند ہے 47 میں نے بوڈی بنایا تھا 15 انچ کی تو میں نے اسے مائنس کر لیا تو میرا آتا ہے 32 تو میں نے 32 پہ انچ پہ مارک کرتے ایک سٹیٹ لائنڈ ڈرو کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے کمر کا میجرمنٹ لے لیا ہے میرا یہاں 32 ہے تو میں نے اس کو دیوائیٹ کر لیا ہے فور سے میرا آتا ہے 8 انچ تو فولڈ سائٹر میں نے 8 انچ پہ ایک پوائنٹ مارک کرتے ہوئے اسے سلانٹ میں میں جوائن کر لیا ہے جوائن کرنے کے بعد ہم نے اسے کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد جب آپ اپن کریں گے آپ کو دو بلار ریسیو ہوگا ایک ہوگا میرا فرنٹ اور ایک ہوگا میرا بیک دونوں کو ون ابر دی ادھر رکھتے ہوئے ہمیں اس کی سائٹ کی سٹچنگ دے دینا ہوگا تو یہاں ہم نے سائٹ کی سٹچنگ دے دیا ہے اب ہم ہمیں فرنٹ پارٹ کا جو گھیرا رہے گا اسے ہمیں سینٹر سے کٹ کر لینا ہوگا تو اس طریقے سے فیبرک کو پلیس کر لیں گے اور اسے سینٹر سے کٹ کر لیں گے تو آپ دیکھ رہے ہم نے یہاں کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد آپ کو اس کے جو روئے جیسے فرنٹ پارٹ کے دونوں ہی سائٹ کے اسے آپ کو ہم کر لینا ہوگا ہم کرنے کے بعد ہمیں اس کے اوپر لیئر اٹیج کرنا ہے رفل تو رفل اٹیج کرنے کے لئے سب سے پہلے گھیری کو ہم اس طریقے سے پلیس کر لیں گے اس کے بعد آپ کا جتنا بھی گھیری کی ہائٹ ہے اور جتنا آپ کو لیئر لگانا ہے جیسے کہ میری یہ گھیری کی ہائٹ ہے 32 اور مجھے 4 لیئر لگانا ہے تو میں اس سے ڈیوائٹ کر لوں گے اگر آپ کو 5 لیئر لگانا ہے تو آپ کو 5 سے ڈیوائٹ کرنا ہوگا تو میرا آتا ہے 8 انچ تو ہر ایک آٹھ انچ پر ایک پوائنٹ مارک کرلوں گے ایک سٹویٹ لائن ڈھرو کرلوں گے ایسا کرنے سے آپ کا جو رفل لگائیں گے وہ یہاں وہاں نہیں ہوگا پوفیکٹل ایکزیکٹلی آپ کے گھیرے پر اٹاچ ہوگا اس کے بعد آپ کو لیئر کو کٹ کرنا ہے لیئر ہم نے کٹ کیا ہے جس کے ہائیڈ ہم نے دس انچ لیا ہے دو انچ زیادہ لیا ہے جو سلائی میں جائے گا اور کناری کو ہم نے ہیم کر لیا اور لمبائی آپ کو ڈبل لینا ہوگا جہاں آپ کو گھیرے کو اٹاچ کرنا ہے جیسے کہ میں سب سے ٹاپ پہ اٹاچ کر رہا ہوں تو اس کی جتنی بھی لمبائی آپ کو ڈبل لینا ہوگا اس کے بعد آپ کو اس طریقے سے چھوٹی چھوٹی پلیس دیتے ہوئے اسے سٹیج کر لینا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں آپ دہیا سٹیج کر لیا ہے تو اس طریقے سے میرا فورس لیئر اٹاچ ہو چکا ہے اس کی جو کناری ہے آپ کو لاس میں بیڈنگ کر آ لینے ہوگی یا پھر آپ اس پر کوئی بھی پتلی لیس لگا سکتے ہیں اس کے بعد ہم نے سیکنڈ لیئر بھی اسی طریقے سے لگایا ہے سب سے پہلے آپ اس کی لمبائی میجر کر لیجئے اس کے بعد آپ کو اسے ڈبل کٹ کرنا ہوگا فیبرک کو تاکہ آپ جب پلیٹس دیں گے تو آپ کا فیبرک پورا اگجسٹ ہو جائے اس میں تو اس طریقے سے ہم نے چاروں لیئر لگا لیا ہے تو آپ دیکھ رہے کتنا زیادہ پلیٹس نیچے کا گھیرہ پپیر ہو گیا ہے بہت ہی سیمپل طریقے سے اب ہم اسے بوڈیز اٹیچ کریں گے تو بوڈیز کو ہم اس کے اوپر اُلٹا پلیس کریں گے اس طریقے سے اُلٹا رکھتے ہوئے اسے سٹویٹ میں سی لیں گے بلکل آپ کو سیدھا اسے سی لینا ہوگا دیکھ رہے ہم نے یہاں سی لیا ہے اور اب ہم اسے فلپ کر لیں گے اور آپ اسے سیدھا کر لیجئے اور یہ میرا شرک ریڈی ہو گیا ہے آپ دیکھ رہے کتے سیمپل طریقے سے میرا یہاں شرک تیار ہو گیا ہے آپ اسے ایسے بھی ویڈ کر سکتے ہیں لیکن مجھے اسے اور پیٹی کرنے کے لئے میں کچھ پیچز لگا رہی ہوں اس طریقے کا پیچز میں بوڈیز پہ لگاؤں گے آپ چاہو تو سلیف پہ بھی لگا سکتے ہیں دیکھ رہے ہیں میں نے یہ پیچ لگا لیا ہے اس طریقے کا پیچ آپ نیڈل تھویڈ کی مدد سے ٹاک سکتے ہیں یا پھر آپ فیبلی گروہ کے مدد سے بھی سٹک کر سکتے ہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں میرا شرک کتنا زیادہ پیٹی لگ رہا ہے اگر آپ کو میرا آج کو ویڈیو ہیل فل لگا ہو تو میرے چینل کو لائک کریے سبسکرائب کریے اور شیئر کر کے ضرور مجھے بتائیں کہ آپ کو میرا آج کو ویڈیو کیسا لگا تل دن تھانکیو فور ووچنگ بائی بائی